ایک صحابی ہے یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کے کوئی وظیفہ بتائیں کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے کتنے لمبے چھوڑے کتنے کتابوں میں اڈے اڈے وڈے وظیفے لکھے پہ پڑھ پڑھوں جی مندہ بڑھو جب میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر آپ کی رحمتوں پر سنو یہ کرو میری بات نہیں ہے میرے نبی کے بات تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے آپ نے کہا ادیم علی طہارہ یوسی علی کا رزق تو باوزو رہا کر تیرا رزق کھل جائے کوئی زور لگتا ہے تمہارے ہم تو سردی ہوتی ہی کوئی نہیں کہ بھئے تھنڈا پانی ہے کیسے یہ تو ہمارے لئے مسئلہ ہے کہ بھئے تھنڈا پانی ہے کیسے وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا میں نے کہا چل نماز پڑھے کہ نہیں جی میاں جی سردی بڑی نہ لے جاؤں سردی بڑی مراسیوں کو سردی زیادہ لگتا ہے میں نے کہا نہیں آجتا نماز پڑھا کے چھڑنا ہے میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا جو ہی ہاتھ پہ پانی ہے تمہارے لئے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کٹھنڈا پانی میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لو یہ اوپر مستورات لے لیں میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے اللہ تیرا رزق کھول دے گا اب یہ اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو تجربہ کرو نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے یقین کے ساتھ کرتے ہیں ادھمالا تہارا باوضو رہا کر اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے اللہ پیار کرتا ہے شیطان ڈرتا ہے اور وضو ہوگا تو نماز آپ پہ پڑھی جائے گی چلو یار وضو ہے چار فرضی پڑھ لیں